موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم اما بعد ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا ہوا تھا کہ حضرت حووہ علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل ہونے کے بعد فرمائی ہے یا جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے اہل علم کا اس سلسلے میں موقف جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ دو قول پر مبنی ہے ایک قول یہ ہے کہ حووہ کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جنت میں فرمائی ہے اور دوسرا قول جو راجح معلوم ہوتا ہے کہ حووہ کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد فرمائی ہے دلیل اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے اسکن انتا وزوج کل جنہ کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون حاصل کرو جنت میں رہو یہ بات بالکل واضح ہے یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب حووہ پہلے سے موجود ہوں کیونکہ یہ کہنا کہ جنت میں تخلیق ہوئی حووہ کی اور پھر اللہ حکم دے رہا ہے جنت میں بعد میں داخل ہونے کا تو ایک اقل مند کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا بہر صورت اللہ رب العالمین نے حووہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بائیں چھوٹی اور ٹیڑھی پسلی سے ہوا کی تخلیق فرمائی جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھا ہوا ایک عورت کو پایا اور فرمایا ما انتی آپ کون ہیں قالت امراء تو ہوا نے کہا عورت میں عورت ہوں کہا کس وجہ سے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا لِمَا خُلِقْتِ کیوں آپ پیدا کی گئی ہیں تو ہوا نے جوابا کہا لِتَسْكُنَا اِلَيَّا اللہ نے مجھے اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور بلا شبہ اللہ رب العالمین نے عورت کی تخلیق جو کی ہے وہ مرد کے سکون حاصل کرنے کے لئے کی اسی طرح مرد کی جو تخلیق کی ہے وہ عورت کے سکون حاصل کرنے کے لئے کی ہے تاکہ ایک دوسرے سے مرد و عورت سکون حاصل کر سکے آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ روحانی سکون بھی حاصل کرتے ہیں جسمانی سکون بھی حاصل کرتے ہیں دلی سکون بھی ان کو حاصل ہوتا ہے ذہنی اور دماغی سکون بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کوارے ہیں جوان تو ہیں لیکن کوارے ہیں تو ایسے لوگ بے سکون ہوتے ہیں ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے ایک شادی شدہ مرد ہی یا شادی شدہ عورت ہی آپ کے سامنے اس بات کو رکھ سکتے ہیں کہ ان کو سکون حاصل ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اشارت رمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے ایک جان سے پیدا فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اللہ رب العالمین نے اس جان سے اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا ہے نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام اور زوج سے مراد حوہ علیہ السلام اللہ نے آگیا فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے یعنی آدم اور حوہ سے بہت سے مردوں اور بہت سے عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا انسان کتنا ہی قبر کر لے انسان کتنا ہی گھمنڈ کر لے انسان کتنا ہی خود کو اونچا مان لے اور منواتا فرے لیکن حقیقت میں پوری انسانیت کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے حضرت حوہ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے پورے انسانیت کے ماتا پتا فادر مدر والدین آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام ہے وہ بعد میں ریلیجنس میں مذاہب میں فرقوں میں بٹ گئے کسی نے اللہ کی توحید کو پکڑا تو کسی نے غیروں کی عبادت کرنا شروع کر دی وہ بعد میں سب انسان الگ الگ مزاج کے طور پر بٹتے چلے گئے لیکن سب کی اصل چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں کسی بھی دین سے کسی بھی ریلیجنس سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں ان سب کی اصل بیس بنیاد ایک ہے اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام اب اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرما دیا پیدا فرمانے کے بعد اب ان کو کہا رکھا آئیے قرآن مقدس کی آیت سے ہم سمجھتے چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم اس کن انتا وزوجکل جنہ کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکون حاصل کرو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدَا اور اس جنت سے ایش و عشرت کے ساتھ کھاؤو پیو مزے واؤو حیثوشی تما جہا سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَ حَادِهِ الشَّجَرَةِ لیکن یاد رہے اس درخت کے قریب میں جانا کیوں فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر اس درخت کے قریب گئے اس درخت کے پھل کو چکھا اس درخت کے پھل کو کھا تو تم ظالموں میں اسے ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرما دیا اہل علم کا اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ اس جنت سے کون سی جنت مراد ہے آیا وہ جنت آسمانی جنت ہے جنت عدن ہے جس کا ہم اور آپ اور تمام جہان کے مومنوں سے مسلمانوں سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے وہ جنت مراد ہے جس کو آسمانی جنت کہا جاتا ہے یا پھر اس جنت سے مراد وہ جنت ہے جو زمین پر خوبصورت باغ خوبصورت گارڈن خوبصورت باغیچے کی شکل میں تھی وہ مراد ہے اہل علم کے راجح قول کے مطابق یہ وہی جنت ہے جس کا ہم سے اور مسلمانوں سے مومنوں سے وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے یعنی آسمانی جنت جو آسمانوں کے اوپر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے سجایا ہے بہت خوبصورت جنت ہے کہ ہم اور آپ اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اسلامی بھائیو راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے اسی جنت میں یعنی جنت عدن میں آدم اور حووہ علیہ السلام کو رکھا جب جنت میں داخل ہو گئے سکون سے رہنے لگے عیش و عشرت میں تھے ناز و نعمت میں تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے لیکن اللہ رب العالمین نے امتحان بھی لیا اور یہ یاد رہے میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں گا دہراؤں گا بطور یا دہانی کہ جو شخص جتنی بڑی نعمت میں ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اللہ کی جانب سے امتحان آتا ہے اس پر اللہ کی جانب سے اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوہ علیہ السلام کو آزمایا امتحان میں مبتلا کیا سب سے عظیم نعمت اللہ کی طرف سے جنت میں داخل کیا اللہ نے اب امتحان بھی دیکھ لی یہ کیا فرمایا اللہ نے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ اے آدم و حوہ اس درخت کے قریمت جانا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت سے مراد کرم انگور کا درخت تھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گے ہوں کا پودا تھا گے ہوں کا درخت تھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا تو چار قسم کے اقوال مفسرین کے موجود ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا وہ گے ہوں کا درخت تھا وہ کھجور کا درخت تھا وہ انجیر کا درخت تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو بیان نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی مسلحت نہیں تھی جس کو بیان کیا جائے اگر مسلحت ہوتی تو ضرور اللہ رب العالمین اس درخت کا نام قرآن مقدس میں بیان فرماتا آگے اللہ رب العالمین نے بہت سخت تنبیح کی ہے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی معلوم یہ ہوا فائدہ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں ملا کہ وہ آدمی یا وہ عورت جو خود کو گناہ پر آمادہ کرے خود کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں دھکے لے خود کو اللہ اور معصیت یعنی اللہ رب العالمین کی معصیت کی طرف لے جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص ہے سب سے بڑا مجرم شخص ہے سب سے زیادہ خود پر زیادتی کرنے والا ہے ظلم کرنے والا اللہ نے سمجھا دیا تھا پہلے سے تنبیح کر دی تھی لیکن جی ہاں وہی ابلیس وہی شیطان وہی مردود وہی رجیم وہی ملعون جس نے دل میں حسد چھپا کے رکھا تھا اور قبر اور گھمنڈ میں اس قدر مطلع ہو گیا کہ اللہ کے حکم اور عمر کا انکار کرتے ہوئے آدم علیہ الصلاة والسلام ابو البشر کو سزدہ کرنے سے انکار کر دیا اب اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اللہ حب العالمین نے فرمایا داخل کر دینے کے بعد اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہ شیطان یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے معلوم یہ ہوا کہ شیطان مردوں کو بھی بہکاتا ہے اور شیطان عورتوں کو بھی بہکاتا ہے شیطان صرف مردوں کا دشمن نہیں ہے اور نہ ہی شیطان صرف عورتوں کا دشمن ہے بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ عورتوں کو جلدی سے شیطان پکڑ لیتا ہے اور عورتیں جلدی اس کے بہکابے میں آ جاتی ہیں باہ ٹھیک ہے یہاں اس حد تک لیکن صرف یہ کہنا کہ مردوں کو شیطان نہیں بہکاتا یہ غلط تصور ہے کیونکہ وہ دونوں کا دشمن ہے اب ایک بات یہ سمجھنی کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے سزدہ کروایا تھا آدم کا اور اس نے انکار کیا دشمنی آدم سے ہونی چاہیے تھی نہ کہ حوا سے اس نے حوا سے دشمنی کیوں کی تو یہ شیطان یہ ابلیس یہ صرف اور صرف آدم کا دشمن نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام سے نکلنے والی پیدا کی جانے والی پوری کی پوری انسانیت کا دشمن ہے یہ نکتہ ملتا ہے اے آدم یہ تیرہ بھی دشمن ہے تیری بیوی کا بھی دشمن ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلا یخرجنکم من الجنت فتشقا اے آدم یہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم شقاوت میں پڑ جاؤ پدبختی میں پڑ جاؤ بری مسیبت میں پڑ جاؤ معلوم کیا ہوا کہ وہ لوگ جو جنت میں داخل کر دئیے گئے وہ سب سے بڑی سعادت خوش نصیبی میں مقتلع ہوں گے سب سے بڑے خوش نصیب ہوں گے سب سے بڑی سعادت اہل جنت کے لئے کیونکہ جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں اللہ کے دیدار کے بعد اللہ کی روئیت کے بعد اور وہ لوگ جن کو جنت سے نکال دیا گیا جن کو جنت سے دور کر دیا گیا جن کو جنت سے محروم کر دیا گیا وہ سب سے بڑی شقاوت میں ہوں گے سب سے بڑی بدبختی میں ہوں گے اور سب سے برے نصیب والے ہوں گے اللہ اور آدم کا اور ابلیس کا شروعی سے تشمنی کا رشتہ ہے ابلیس نے شروعی سے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی ہے بلکہ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ جب روح نہیں پھوکی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تو شیطان آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایسے مارتا تھا ہاتھ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تجھے کسی بڑی وجہ سے پیدا کیا جائے گا اسی وقت سے اس کے دل میں حسد تھا جس کو وہ چھپائے ہوئے تھا لیکن جب اللہ رب العالمین نے سزدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو تب اس نے حسد کو ظاہر کیا اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت سب سے بڑا جرم جس کی ابتداء ہوئی وہ قبر تھا گھمند تھا کیونکہ کبر اور گھمند ہی کے ذریعے سے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے بغض پیدا ہوتا ہے عداوت اور دشونی پیدا ہوتی ہے جو عبلیس کے اندر موجود تھی اور اس نے بعد میں اس کا اظہار کیا عبلیس نے دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا وسوسے کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا وسوسے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی کئی شکلیں ہیں لیکن میں دو تین شکلیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے شکل یہ ہے کہ سار ڈالا اور قسمیں کھائیں کیا قسم کھا رہا ہے وہ دیکھئے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس وجہ سے روکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ زندگی گزارنے والے بن جاؤ تمہیں موت نہ آئے اب بتائیے اور اللہ نے فرما دونوں کے سامنے قسمیں کھا رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ نے اس درخت سے اس لئے منع فرما ہے کہ اگر تم یہ درخت کھا لوگے تو ممکن ہے تم فرشتے بن جاؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کبھی مرنے والے نہ بنو ہمیشہ جیتے پھر ہمیشہ جینے والے بن جاؤ قسمیں کھا رہا ہے اور پھر کیا کہہ رہا کہ دیکھئے میں تمہارا خیر خواہ ہوں بتائیے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ابلیس جو ہے یہ ہر اس شکل میں انسان کو گمراہ کرتا ہے جو صورت جو چہرہ جو شکل اس کے لئے مناسب ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی شرابی کو گمراہ کرنا ہوگا تو اس کے سامنے شراب کے فوائد بیان کرے گا کسی جواری کو گمراہ کرنا ہوگا تو اس کے سامنے مال اور دولت کی حرص لالچ اور تمہ اس کے دل میں پیدا کرے گا کسی عالم کو گمراہ کرنا ہوگا تو جا کر کے عالم کا بھیس اختیار کرے گا جی ہاں یہ عبلیس ہے اللہ نے اس کو بہت طاقت و قوت دی ہے یہ بہت جانکار ہے ہر میدان کا کھلالی ہے یہ جو چہرہ جو فیس جو صورت جو شکل اس کے لیے مناسب ہوتی ہے یہ اسی شکل میں اسی چہرے میں وہاں پہنچتا ہے اب اس نے نیچے سے وسوسہ دلایا قسمیں کھائیں خیر کھا ہوں جناب میری بات مانیے آپ اللہ نے آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے بن جائیں قسمیں کھا رہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں بات بات پہ قسمیں کھائیں گے اور کیا دعویٰ کریں گے ارے میں آپ کے لئے خیر خواہ ہوں میں سج بول رہا ہوں جب کہ وہ سب سے بیٹے جھوٹے مکار اور آی آی آر ہوتے اور لوگ کے سامنے واضح ہوتا ہے اور یہی معاملہ ابلیس کا بھی ہے کہ اس نے نیچے سے وسوسہ دلائیا دوسرا معاملہ کہ ابلیس جنت میں کیسے داخل ہو گیا اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے پہلے جنت میں رکھا ہوا تھا لہذا اس کے لیے اس وقت بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت تھی لیکن یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا وہاں سے پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ جنت میں داخل کرے ناظرین اس تعلق سے مزید گفتگو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھیں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں